مدصر فائز سے بڑے غصے میں کہتا ہے کہ یہی ساری باتوں نے تمہارا گھر اچار کے رکھ دیا ہے تم نے کبھی حرم پہ یقین ہی نہیں کیا تمہیں اس پہ یقین کرنا چاہیے تھا لوگ چاہے جو مرضی کہیں کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ثابت ہوتا ہے شاید تمہیں اس چیز کا انتاظہ نہیں ہے لیکن فائز کہتا ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں مت ہی بولیں تو اچھا ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس لڑکی نے کیا کیا ہے اور ناصر کے ساتھ کیا کیا ہے یعنی کہ ساری باتیں لے کر اس کے سامنے آتا ہے لیکن وہ تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مجھے ان سب باتوں پہ کوئی یقین نہیں چاہے تم جو مرضی کر لو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ فائز سے کہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ آپ محبت کی پٹی بن چکی ہے اس لئے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا میں بھی ایسا ہی تھا میری ماں مجھے سمجھاتی رہ گئی کہ ان لوگوں سے بچ جاؤ لیکن میں نے ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑا اور آج دیکھئے میں کس طرح سے پشتا رہا ہوں کاش آپ بھی سمجھ جائیں تو ہی اچھا ہے کل کو پشتانے سے بہتر ہے کہ آج آپ کو اس کی حقیقت پتا چل جائے کہ یہ لڑکی ہر ایک کو ایسے ہی برباد کر کے رکھ دیتی ہے